السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیرہ و آفیت سے ہوگے اللہ تباروکتالہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج میں ایک بہت ہی خاص موضوع پہ ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں اور یہ بہت ہی زیادہ پوچھے جینے والا سوال ہے اور اس کی وجہ سے ہی بہت زیادہ طلاقے ہو رہی ہے لوگ زنہ کے طرف بڑھ رہے ہیں تو اس لیے میں ایک بھربور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہوں پوچھا ایک میل ویور نے ہے سوال کہ ڈاکٹر صاحبہ میری بیوی میرے بیٹ پر میرا ساتھ نہیں دیتی میں جب اس کو ولاتا ہوں اپنے پاس تو وہ نہیں آتی مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جب بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے ہم بستری کے لیے تو وہ بہانے بہ بہانے انکار کرتی رہتی ہیں کبھی کہتی ہے کہ میرے حیصل رہے ہیں کبھی کہتی ہے میرے دل نہیں کر رہا کبھی کہتی ہے مجھے بخار ہے طبیعت ہی نہیں فلاں فلاں بنا تو چلتے ہیں جی اس کے جواب کی طرف انہوں نے کہا ہے کہ اس کا کوئی حل بتا دیجی چلتے ہیں جی اپنے جواب کی طرف آپ کو جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث بیان کرو گی جو شاید آپ سنے اور اپنی بی بی کو سنائے اور ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روٹی بناتے بھی چھوڑ دو مطلب روٹیاں بنانی یہ نہیں کرنا ہے کہ میں نے پوری روٹیاں بنا لو پھر جاتی ہوں روٹی درمیان میں ہی رہنے دو اور پہلے اس کی خواہش پوری کرو یہ کیوں کہاں قربان چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کو چوتہ سو سال پہلے ہی علم تھا کہ کس طرح کے حالات ہونے ہیں کس طرح کے واقعات ہونے ہیں تو اسی لئے انہوں نے کہا کہ جب مرد کو ضرورت ہو عورت کی تو وہ فوراں پہنچے چاہے وہ اونٹ کی کنٹان پہ ہی کیوں نہ بیٹھی ہو ٹھیک یہاں تک حکم ہے کہ جب شوہر آپ کو بلائے تو آپ فوراں اس کے پاس جائیں اور پھر فرمایا کہ اگر مرد کی خواہش پوری ہو گئی ہے اور عورت کی نہیں ہوئی تو مرد کو چاہیے کہ اس وقت تک ہم بسری اس کے ساتھ کرے جب تک عورت دسچارج نہیں ہوتی اور اسی کی اگنسٹ یہ کہا کہ اگر عورت دسچارج ہو گئی ہے اور مرد نہیں ہوا تو عورت خموشی سے لیٹی رہے تاکہ مرد دسچارج ہو جائے کیونکہ اللہ تعالی نے میاں بی بی کا جو رشتہ ہے وہ سکون کا بنایا ہے پیسو کا نہیں بنایا یہ نہیں ہوتا کہ اچھا پیسے ہے تو ہم بہت خوش ہیں بہت سے میں نے اس طرح کے ویورس بھی دیکھی ہے کہ جن کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ جسمانی خواہش ہی نہیں پوری کر پا رہے ہوتے اپنی عورت کی تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ گناہ کی طرف راغب ہو جاتی ہیں اس طرح وہ گناہ کی طرف راغب ہو جاتی ہیں اور کیا ہوتا ہے ان کا نچور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہیں اور اسی کی اگر آپ مرد کے لیلے عورت اگر مرد کی خواہش نہیں پوری کرے گی تو مرد بھی پھر کیا کرے گا کہ زنہ کی طرف جائے گا یا عورت کو چھوڑ دے گا تو اس طرح یہ بہت زیادہ طلاقی ہو جاتی ہیں زنہ کے گناہ کا ہم مرتقب ہو جاتی ہیں تو کوشش ہی کرنی چاہیے دونوں میاں بیوی کو ہی کہ آپ دونوں ایک دوسری کے ساتھ چلے کیونکہ آپ کا یہ زندگی بھرکت ساتھ ہے اللہ نے مرد کو عورت کی کھیتی قرار دیا ہے چاہے آگے سے آئے یا پیچھے سے آپ یہاں تک دیکھ لیں پھر ایک جگہ اور اشارت فرمایا گیا کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی مطلب عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں یہاں تک کہا گیا ہے اور آپ کو بالکل اجازت ہے دوسری شادی کی پہلے تو آپ اپنی بیوی کو منائیں ان کو پیار سے منائیں کہ دیکھیں میری خواہش نہیں پوری ہو رہی اگر آپ اسی طرح چلتی رہو گی تو میں کیا کروں گا دوسری شادی کروں گا اگر آپ دونوں بیویوں میں تناسب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک جیسا چل سکتے ہیں تو پھر ہی آپ دوسری شادی کیجئے گا اسلام نے بالکل اجازت دی ہے دوسری شادی کی مرد کو تو امید کرتی ہو آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا مزید ویڈیوز تیکھنے کے لیے اور لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچے ملے گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک خدا حافظ